اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میاں آپ کے خدمت میں ایک بار پھر آزر ہوں اور آج ہم بات کریں گے خونی بوصیر کے بارے میں تو آپ سب جیسے جانتے ہیں خونی بوصیر کیا ہے تو آج ہم نقصے کے بارے میں بات کریں گے آخر اس میں کیا کیا انگریڈینٹس استعمال ہوں گے جو آپ خودی گھر پر اپنا علاج کر سکتے ہیں تو آخر اس کے خون کو کیسا روکا جائے اور یہ خون کیوں آتا ہے ایسا ہے اگر آپ کا پیٹ کھل کر ساف نہیں ہوگا اور پیٹ میں آنگ بھی ہوگی میدے میں گرمی ہوگی زیادہ تو ہمیں جو لیٹین ہے اگر نہیں ہوتی ہے زیادہ لیٹ ہوتی ہے تو یہ بوصیر تو کر ہی دیتی ہے اور جتنی ٹائٹ لیٹین ہوگی اتنا ہمیں خون آئے گا ٹھیک ہے تو کل ملا کے ہمیں خون کو روکنا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمیں پیٹ کی بھرپور سپائی کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آج نقصہ بتاؤں گا آپ کو کن کی چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ اپنا آرام سے گھر پر خودی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں جڑی بھوٹیاں ہیں تو یہ دیکھ لیے پہلا ہے سنا کے پتے اور دوسرا ہے آپ کا اجوائن اور یہ پیلی ہڑا گئی آپ کی اور ایک انجبار تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ چار جڑی بھوٹیاں ہیں اور کالا نمک تو آپ جانتے ہوں گے کالا نمک کیا ہوتا وہ میں دکھا دوں گا آپ دیکھ سکتے کالا نمک کو پاکتے چیزیں اچھا یہ چار چیزیں ہیں یہ آپ کے سنا سنا کے پتے ٹھیک ہے اوہ فارش یہ آپ کے اجوائن اور یہ آپ کی پیلی ہڑ آپ اس کی جگہ کالی ہڑ بھی دال سکتے ہیں یہ انجبار بھوٹی اور سے دیکھ لیے ٹھیک ہے تو پہلا یہ ہو گیا سنا کے پتے سنا آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھ میں دکھا دیتا ہوں یہ ایسے سنا کے کچھ پتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کا سنا کے پتے ہوں گے یہ آپ کو جیسے اپنے پاس آپ نے پوڑا فارم میں دوائی بنانا ہے آپ نے 20 گرام یہ لے لیا سنا کے پتے 20 گرام آپ نے اجوائن لے لی اجوائن دیسی لینا ہے ٹھیک ہے اور 20 گرام آپ نے پیلی ہڑ کو تھوڑا بڑھا لینا ٹھیک ہے پیلی ہڑ جو ہے آپ کی پچاس گرام ہو جائے ٹھیک ہے پچاس گرام پیلی ہڑ ہو جائے اور کالا نمک جو ہے وہ بھی آپ کو 20 گرام ہی لینا ہے زیادہ نہیں لینا اگر آپ کو بی پی کا مسئلہ ہے بلیٹ پیشر تو نمک کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ آتا ہے انجبار کا انجبار وہ بوٹی ہے جو آپ کے خون کو روکتی ہے اس چیز کا دیاں لکھنا انجبار کا کام ہے خون کو روکنا خون آ رہا ہے اس جگہ ٹاکا لگا دیتا ہے روک دیتا ہے لیکن اس چیز کو بھی ہمیں لینا ہے جتنا ہم نے پیلی ہڑ لینا ہی اتنی ہی انجبار لینا ہے یہ چیز دھیان لکھنا ہے اگر آپ کو زیادہ خون آ رہا ہے اور خون اگر کم آ رہا ہے تو انجبار بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی گرام سے لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر خون بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کی مقدار آپ بڑھا دیں گے انجبار کا ایک چیز یہ سمجھ دی ہے انجبار جو ہے اگر آپ نے ڈالی تو اس کا ایک گھٹک میں بتا دوں مطلب نقصان کیا ہے جن لیڈیز کے مہینے کا مسئلہ ہوتا ہے مہینے کے دن آنے ہوتے ہیں تو یہ وہ بھی خون روک دے گا اس چیز کا دھان رکھنا یہ انجبار اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے اگر ان کا مہینے کا مسئلہ ہے تو مہینہ جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد اس سپورس کو سٹائٹ کرنا تاکہ ان کا مہینہ ایزلی ہو جائے پہلے اس کے بعد آپ اس کو پورڈا فارم میں دوائی بنا کر تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیے پھر آدھا چمچ اس کا پورڈا کا صبح اور آدھا چمچ رات میں دو ٹائم ایک گلاس گرم پانی کے ساتھ پیئیں گا آپ اس کو ٹھیک ہے اس سے آپ کی لیٹین بھی کچھ ساپ آئے گی اور آپ کا خون جو ہے وہ بھی روک جائے گا اچھا دوسری چیز یہ جب آپ کا یہ سب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی اگر آپ کو زیادہ وہاں پر چومن ہوتی ہے جہاں سے وہ لیٹین کے جگہ جو ہے وہاں پر آپ کو جو ہے چومن سے محسوس ہوگی جلن سے محسوس ہوگی تو اس کے لیے اگر آپ کو زیادہ اول تو اس سے ہو جائے گا مسئلہ پورا کیار ہو جائے گا لیکن بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ تکلیف ہے جلانے آنک بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے ہمارا لوشن مگا سکتے ہیں وہ لوشن جو ہے آپ اس کو لگائیں گے تو آپ خود مطلب کہ اس کو لگا کے سوچیں گے واقع میں یہ کوئی چیز ہے تو اس قدر وہ آپ کو سکون دے گا اور ساتھ یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کی بوثیر بلکل ہی جڑ سے ختم ہو جائے گے زیادہ زیادہ اس کو استعمال کرنا ایک مہینہ لگ کر ایک مہینہ استعمال کریں گے تب جا کے آپ کی بوثیر بلکل ختم ہو جائے گی اور آگے آپ چاہتے ہیں مجھے بواسین نہیں ہو تو آپ ہر ہفتے کم سے ہر ہفتے ایک بار ایک گلاد دودھ کے اندر آدھا چمچ دیسی گھی اور جن لوگوں کلسٹرول کا مسئلہ ہے وہ ڈالیں گے زیتون کا تیل آدھا چمچ ٹھیک ہے اور ایک پیکٹ اس اب گھول کا یا دس گرام اس اب گھول آپ اس کے اندر ڈال کے اس کو ایسے پییں گے کہ وہ کھولنا نہیں چاہیے اگر وہ دودھ کے اندر کھول گیا تو وہ ہو گیا خراب دودھ گھولنے کے بعد فوراں پینا ہے تاکہ وہ پیٹ میں جا کے پھولے تاکہ وہ آپ کی جو آنٹیں ہیں اس کو وہ چکنا کر دے ٹھیک ہے لیکن یہ جب کرنا ہے جب آپ کا پیٹ کا نظام صحیح ہو چکا ہو تاکہ آپ کی آنٹیں جو ہیں وہ چک نہیں ہو جائے باقی ہماری دوائی استعمال کریں اور یہ دوائی جو ہے آپ زیادہ بھی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اول تو آپ اس کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو یہ تین چیزیں اور ایک کالا نمک ان کا پاورڈر بنا کر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ کبز کو بھی جڑ سے ختم کرتا ہے یعنی کبز کا پاورڈر ہو گیا یہ آپ کا لگ جیا تو یہ آپ کا خون کو بھی رک دیتا ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے استعمال کر لیا اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی اور خالص سے خالص بھی تین جڑی بوٹی اگر آپ کو چاہیئے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم اس کے نہیں تو منیمم آرڈر آپ کا پانچ سو روپے کا جڑی بوٹی مانگانی کی نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ اسی کے اندر آپ کا کوریر وغیر چارجز اس میں ہوتے ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ حافظ